کوئی تلوار جڑی خیبر بچلی سی میرے پیارے حسین لجپال دلہ بڑھن کے نکلے نے حضرت زینب صلی اللہ علیہ حالو فرما دے نے اے میری پین میرا پروگرام ہے بھی کہ میں شہادت مقام متفیض ہو جاواں جڑا اللہ دا حکم ہے تھی اللہ دے نال میرے نانا محمد مصطفیٰ نے وعدہ کیتا ہے میں اس باستے جا رہے ہیں حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں تیرے مشن نو جان نیاں تو چلا جا استقامت نال نانے دینے دانا دے دینے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا دے اس علم نو بلند کر اے میرے بھائی میں صبر کر کے بھی خامانگی حضرت زینب صلی اللہ علیہ حال نے فرمایا اے بھائی میں صبر کر کے بھی خامانگی فرمایا سکینہ نو رون نہیں دینا اے میرے بیٹیاں چھوٹیاں نو محمد اور محمد بن عمر بن حسن نو رون نہیں دینا حضرت زینب صلی اللہ علیہ حال نے فرمایا صبر کر کے بھی خامانگی قرآن پڑھ کے بھی خامانگی اے پیارے حسین تو اپنی منزل بھلویک زینب زینب نہ روے گی زینب حسین بڑھ جائے گی زینب زینب نہ روے گی زینب تمہچے نہیں مارے گی زینب گریبان نہیں پھاڑے گی زینب صلی اللہ کو بھی نہیں کرے گی وہ مسلمانہ کوفہ دا بزار ہو بے حضرت زینب صلی اللہ دا خطبہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ خطبہ دین لوگ کنہ میں چگلیاں مارن امال علیہ مرتضی آواز گتھویا آ رہی ہے ایک مثال میں دھوڑے اقرز گیتہ میں اپنے موضوع علامہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ حضر میرے پیارے امام فرماؤں دے پینے اے میرے بچے نے انہ دی نگہ داشت کرنی فرمایا پیارے حسین تو سیئا اپنی منزل بھل خیال کرو میں انہ دا خیال کرنیا انہ نو قرآن پاک دی تربیت کرنیا اے میرے پیارے حسین آکا اے میرے پائی جان آکا اے محمد مصطفیٰ دے لڑ لے پیارے حسین تسی جاؤ میں نہ لیت یار یہ اس طرح کرانگی مسلمانہ فرمایا میں ان کو قرآن پڑھاؤں گی یہ پروان چڑھیں گے تیری قبر پہ میں جھاڑوں دنگ دوں گی یہ قرآن پڑھیں گے اسی اقیدہ سوچو امام علی مقام پھر خیمے دے در تو نکلے نہیں وہ مسلمانہ حسین نکلے ہیں یوں خیمے کے در سے جیسے کوئی نکلے جنازہ کسی گھر سے میرے امام علی مقام چلے نہیں آپ اپنے ذل جنہ گھوڑے دے گول آئے نہیں تیر آپ نے اس دے ہنکاٹھی دی ہنے دے ہتھ رکھے اس طرح سر رکھ لیا ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہ دوروں میں ایک ریاں نے میرا بھائی کھلو گیا ہے یہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ دور دیا نہیں آیا آپ نے اپنے چہرے تیبا پہنیئے برکہ پہنیئے پردہ کی تائے حضرت امام علی مقام نو فرمایا وہ میرے بھائی جان کی ہویا فرمایا جدو میراج نبی نو ہویا تی دبریل براک تھمایا جدو علی چلے والخیبر نبی پاک نے آپ چڑھایا صبح تو لے کے میں ہن تک سارے انو سوار کرتا رہا اوہ ملک وج کوئی بھی نہ رہ گیا جدو بار حسین دایایا سنے آغاز بی بی نے خیمچ برکہ موتے پایا پکڑ نکے لکن دیئے بی بی لے چڑھے امڑی جیا جایا میرے امام علی مقام چلے لگے نہیں پوڑے نوڑی مار دینے گھوڑا نہیں چلدا خیمے دیوال بیگ دینے تو ننے ننے ہتھ نکلے اور ننے ننے ہتھ کہنے ایک سوار یہ نہ جائی میں یتیم ہو جاؤں گی اے سوار یہ نہ جائی میں یتیم ہو جاؤں گی میرے امام علی مقام اپنے فرسنوں کہن دینے اوہ میرے گھوڑے چل گھوڑا نہیں چلدا لے کے بیگ دینے گھوڑے کوئی کوئی ایسا اظہارتیں نہیں لگا جس تو چلدا نہیں گھوڑے نے ایس طرح حسر ماریا زبان حال نال کیا میکی میں چلا تُس ہی کہن دے ہو چلو زینب دی پیاری پتی جی سکینہ کہن دی یہ دھوڑی لختے جگر اے کوڑے آنا جامی توں کیوں تے میں یتیم ہو جاؤں گی آپ نے اپنے سینے نال لایا حضرت زینب سلام اللہ علیہ حد کول بھیجیا لا کے کہن دینے زینب سکینہ دا خیال کرو فرمایا سکینہ تے قدی دھوڑے تو بغیر ستی نہیں تو آنڈی چھاتی تے سکینہ سون دیئے میں نو دلا سا بھی دے ماں تے رات نو تو آنڈے کول چلی جائے گی فرمایا سکینہ اللہ دی طرف و قنون فدرت آج جب بدل گیا ہے میرے سینے تے اصغر سوے تھا تو اپنی پھپھو دے سینے تے سون جائے او مسلمانوں محبت رکھن والے اللہ دھوڑے آنسو قبول کرے میرے آقا سیبر علاق صلی اللہ علیہ وسلم دا نواز سا گیا حال میں مزار بن یہ تمام میں حجت دے واس تے میرے امام پاک نے خطبہ پھر ارشاد فرمایا فرمایا کوفیو تے شامیو سمجھ جو میں کونہ پتیجے میرے تُشی شہید کر دیتے بیٹے شہید کر دیتے میرے بہائی تے میرے سہارے صحاب تُسا شہید کر دیتے آج جو ہنوی توبہ دا دروازہ بندنی ہویا آؤ منو جان دے جزید دے کول یا منو مدینہ طیبہ واپس جان دیو اے بھی شرط منظور نہیں من ترکس مازنستان یا ہور سرحد کی ملعاقیاں میں جا کے تبلیغ نال وقت گزار لینا منو جان دیو اور نہ کیا نہیں کوئی شرط منظور نہیں ہنوی یزید دے ہتھ وچھ ہتھ دے دیو امام علی مقام نے فرمایا تُسی یزید دے ہتھ وچھ کہن دے ہو ہتھ دے دیا میں تے سوچ بھی نہیں سکدا حلم مزار بن اور عمر بن سعید نے اس وقت واسطے بڑا بڑا چوٹی دا مسلمانہ جنگ جولیان دا امام علی مقام تے حملہ ہو رہے آئے امام علی مقام دفاع کر رہے نے امام علی مقام نے ایک کی حملہ کی تے فن نار کر دیتا ہے اور فرما دینے کس نجرت ہے تے آؤ مسلمانوں میرے امام نے دوسرا حملہ کی تا تھے دوسرے نو بھی فن نار کر دیتا ہے پر کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے ایک رن ہی نہیں چرخے قہن کانپ رہا ہے انہ تے لرزہ تاری ہو گیا پنج سو بندے نال ہزار بندے نال اپنا مسلمانوں میرے امام تھے انہاں نے حملہ کی تا ہے میرے امام نے اس وقت حملے دا جواب دیتا ہے اوہ مسلمانوں کوفی تم دبا کے سارا لشکر کٹھا ہو کے اتنی دور چلا گیا کوفے دیاں گلیاں وچھ وڑ گئے نے اوہ مسلمانوں ایک بندہ جڑا راستے وچھ لنگ دا جاندائے اپنی سواری کھلو کے کھلار کے ویخ دا پیانوگا تو پچھ دا کونے لوگا ندسیا علی دا بیٹا اس ہے نے سارے بیٹے فوت ہو گئے نے شہید ہو گئے نے بھائی شہید ہو گئے نے بیٹے شہید ہو گئے نے حتیٰ کہ عبداللہ چھے مہینے دا علی اسگر بھی شہید ہو گئے مستورات نے جا ایک بیٹا زینو لاوے دی نہیں اوہ مسلمانہ صبح دا لاشے اٹھا اٹھا کے لیان دا پی آئے تو فرمایا میں زندگی دے پہلے حصے میں چوئی انہیں زخم کھا کے انہیں لاشے اٹھا کے انہیں دلیری نال اتنی جرت نال کسے نوں اسلام دے خلاف یہاں بلند کر دا ہے آباز انہیں دلیری نال کسے نوں لڑ دیا نہیں ویکھیا تے ران دی دنیا تک وے کھا دا وینا میرے امام اس وقت میرے امام نے ایسی تلوار چلائیے کافر تے کافر مشرک تے مشرک بھی ہندہ اوہی کلمہ پاڑ جاندہ پر جنہ دلاتی اللہ نے کفل دے تارے لا دیتے نے انہوں حدیت کی تھوہاوے میرے امامی آلی مقام پھر ویکھیا سیڑ تو سجے پاسے یا خبے پاسے شمر جڑے سو دو سو بندہ لے کے امامی آلی مقام دے خیمیاں ول جارے آئے وہ مسلمانوں وقت حیرت ایمانی ہیں امامی آلی مقام نے فرمایا اے کافی اے تے کافے دیا گلیاں مشداخل ہو گئیں میرے امامی آلی مقام نے دوروں بیکھیا شمر امامی آلی مقام دے خیمیاں ول جارے آئے امامی آلی مقام نے اپنے کھوڑے دڑایا دڑا دیا دڑا دیا شمر لئین دے کول آگئے فرمایا بزدلا میرے مقابلے وچاندوں بیبیاں دے خیمیاں والکی میں جانائیں میرے امام نے پھر حملہ کیتا شمر لئین اپنے ساتھ ہی عزمات کتے دی طرح دم دھوا کے دوڑ گیا میرے امام پھر خیمیاں وچائے سارے انہیں احلم وسالم مرحبایا امام آپ نے فرمایا میرے سادرے سر دیتا اجت اسی آگئے احلم وسالہ میرے امام نے پھر تسلی جتی لوگوں لوگوں لوگ کہندے نے امام نے کی پڑے آئے امام نے گھر والیاں واسطے بھی قرآن ہی پڑے آئے فرمایا قفا باللہ شہیدہ انہیں دھواڑے واسطے اللہ ہی میں گواہ پڑا جا رہے ہیں جا رہے ہیں اللہ ہی دعاڑا محافظے اللہ ہی دعاڑا شاہدے امامی آلی مقام پھر کہنے مسلمانہ منظم ہوئے نے کوفی شامی ساری فوج امام نے پھر حملہ کیتا ہے میرے آقا نے پیرے اٹھا دیتے لے اور جن نے فراتے پیرے سانو ننو اٹھا دیتا ہے جن نے کوڑیاں والے سانو ننو بجا دیتا ہے میرے امام دا فراتتے قبضہ ہو گیا ہے فراتتے قبضہ ہو گیا میرے امام حسین دا آپ نے چایا پانی پی لما گوڑے نو کیا پانی پی لما ایک چلہ اٹھایا پانی دا میرے امام نے اکھا بھی چویاں سوا گئے اے چلو پانی ہوں دا میرا علی اسگر بج جاندہ سکینہ دی یاد آگئی اونو محمد دی یاد آگئی بانو آنے جنت دی یاد آگئی اوہ مسلمانہ میرے پیارے حسین پھر اتھا نکلے نے آپ نے فرمایا میں اکھا اللہ حسین تو آنے پیارے بھی توڑ سکنا ماں توانوں اپنے مدان جنگ بھی چو بھی نہ سا سکنا ماں یہ کیوں نہ ہندہ میرے آقا دی دعا پچھے سی ربی پاک دے بولو سارے کو جاکے سخابت دی دعا کران دینے کوئی عدالت دی دعا کران دینے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی لکھتے جگر حضرت فاطمہ تو زارہ گیاں یا رسول اللہ کسے نو صداقت دی دے کسے نو عدالت دی دی دے کسے نو دنیا دی حشمت دی دی دے کسے نو حکومت دی دے کسے نو دعا دی دی دے کسے نو پتر دی دا دے کسے نو جہدادا واسد دعا منگی دے میرے آقا حسین دے واسدے حضرت فاطمہ تو زارہ نے عرض گی تی میرے آقا نے دعا منگی اللہم آتا الحسین صبر و عجران میرے آقا نے دعا منگی او دعا دا وقت قبولیت دا گیا کربلا دے اندر میرے حسین نے صبر بھی کیتا ہے اللہ نے عجر بھی کیتا ہے اج جیڑا مسلمان بھی ہے او پکا تے سچا مسلمان نو دو یووے دا جن دے سینے ویچ محبت آلے رسول ہو بھی گی میرے آقا سہبر علاق صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والے ہو پھر اپن بن سعج نے کیایا او کی ہویا کلہ حسین یہ نہ اہل مارست کی تسی مرد نہیں گیا سارے سارے گھیرہ پالا ہو میرے امام علی مقام تے پنج سو بندہ تیر بانوال آئے انز نیزے انیاں انیاں سیدیاں ہو گیاں تلواراں دے موں کھل گئے میرے امام علی مقام تا زخم جسم چورو چور ہو گیا نیزیاں والے آپ دے جسم پاک نویس طرح اپنے نیزیاں دیاں انیاں تے پر رو لے آئے حضرت امام جعفر صادق فرمان دے کسے نے پوچھیا امام علی مقام دے جسم دے اتے کتنے زخم سا آمیں عرض کر دیں آلے اطہار دے گھرانے دیکھو امام امام جعفر صادق فرمان دے سلام ہو گئے میری جد حسین تے اجے گھوڑے دے اتیاب مجود نے آپ دے نو منٹ تک میرے امام دا جسم نہ زگوڑے دی زین تے سی نہ زمین تے سی اب خامچو آنسو جاری ہو گئے